ابھی آپ جناب رضاکر بلائی صاحب سے ان کے اشار میں سمات فرما رہے تھے اب میں گزارش کروں گا جناب مولانا مرزا شفیق حسین صاحب شفق سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں جناب مولانا مرزا شفیق حسین صاحب خبلا شفق حضرات آپ سے گزارش ہے سب باواز بلند جواب دیں گے آل سعود آل سعود آل سعود آل خلیفہ آل خلیفہ آل خلیفہ عبدالوحاب نجدی عبدالوحاب نجدی آل خلیفہ آل سعود یزیدیت مردابار حسینیت نارا حیدری لا حول ولا قوت الا باللہ علیہ العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات آج ہم یہاں سعودی عرب حکومت کے جو مظالم ہیں ان کے خلاف صدا احتجاج بلند کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں قائد ملت شیعہ مولانا یاسوب عباس صاحب قبلہ کہ قیادت میں شہید اس مارک پر آج کا یہ تاریخی اجتمع اس لیے مناقض کیا گیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی بیٹی جناب فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار مقدس کو آج شوال سن انیس سو پچیس عیسوی میں سعودی عرب حکومت نے منہدم کر دیا تھا نہ صرف یہ کہ جناب فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزار مقدس منہدم کیا گیا امام حسن علیہ السلام کا مزار بھی منہدم کیا گیا امام زین العبدین علیہ السلام کا مزار بھی منہدم کیا گیا اور امام جعفر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزار بھی منہدم کیا گیا اور صرف ہمارے آئیمہ معصومین کے مزاری منہدم نہیں کیے گئے بلکہ وہاں سیکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں اصحاب کی قبریں بھی تھیں اور ہزاروں کی تعداد میں وہاں اصحاب کی قبروں کے ساتھ ساتھ ام المومنین کی قبریں بھی تھیں ام المومنین کی قبریں بھی منہدم کی گئیں اصحاب کے مزار بھی منہدم کیے گئے اور اہل بیت علیہ السلام کے مزارات بھی منہدم کیا گئے آج ہم سب مجتمع ہیں اسی کے خلاف اعتجاج کرنے کے لیے کہ جب تک یہ مزارات دوبارہ تعمیر نہیں کیے جائیں گے تب تک ہم سعودی حکومت کے خلاف اعتجاج کرتے رہیں گے اور یہ اعتجاج صرف شہید اسمار لکھنو میں نہیں ہو رہا ہے آج پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی شیعانِ حضرِ کررار ہیں وہاں وہاں آج اعتجاج ہو رہا ہے اور یہ اعتجاج مسلسل ہوتا رہے گا جب تک یہ حکومت ہمارے ان مزارات کو تعمیر نہیں کرتی اور اگر تعمیر نہیں کرے گی تو انشاءاللہ وہ وقت بہت قریب آ رہا ہے کہ جب اس حکومت کا تختہ پلٹ جائے گا یہ نشت و نابود ہو جائے گی اور وہ دن دور نہیں ہے کہ جب آپ دیکھیں گے جیسا کہ ابھی مولانا یاسو عباس صاحب قبلہ نے کہا کہ ہم شہید اس مارک پر اگلے سال اعتجاج کرنے نہیں جشت منانے کے لئے آئیں گے اس حکومت کی نشت و نابودی کا اور میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے کہ جو آج بھی بابری مسجد کی شہادت کا ماتم کرتے ہیں اکلوتی بیٹی جناب فاطمہ زہرہ کا مزار منحدم کر دیا گیا وہ صدا اعتجاج اس پر کیوں نہیں بلند کرتے کہاں ہیں وہ لوگ جو گجرات کے سانے پر آوازیں بلند کرتے ہیں صدا اعتجاج بلند کرتے ہیں لبنان میں ہزاروں لوگوں کو قدل کر دیا گیا کوئی آواز بلند نہیں ہو رہی سیریا میں ہزاروں لوگوں کو قدل کر دیا گیا کوئی آواز بلند نہیں ہو رہی اور عراق میں ہزاروں مومنین و مومنات کو قدل کر دیا گیا چھوٹے چھوٹے بچوں کو قدل کیا جا رہا ہے دائش کا نشانہ بن رہے ہیں ظلم کا بچے مگر کوئی صدا اعتجاج بلند نہیں کر رہا لیکن وہ لوگ ہمیشہ اعتجاج کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے جو مظلوم ہیں جو ظالم کے ظلم کا نشانہ بنے ہیں اور جنہی نے ہمیشہ ظالم کے ظلم کے خلاف آواز بلند کی ہے آج ہم جناب فاق مزیرہ سلام علیہ علیہہ کی جب بے سایہ قبر کو دیکھتے ہیں ہماری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں کہ نبی کی اکلوتی بیٹی کی قبر بے سایہ ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں دنیا میں کہیں آپ نے ایسا دیکھا ہے کہ قبرستانوں میں تالے لگائے جاتے ہوں جناب فاطمہ زہرہ کی قبر ایسی مظلوم قبر ہے اور یہ ایسا مظلوم قبرستان جنت البقی جہاں تالے لگائے جاتے ہیں جہاں رونے والوں پر کوڑے برسائے جاتے ہیں جہاں گریہ کرنے والوں پر تازیانے برسائے جاتے ہیں یہ ہماری مظلوم قوم صدا اعتجاج بلند کر رہی ہے کہ اے ظالم حکومت تم زیادہ دن تک نہیں ٹھہ سکتے ہو زیادہ دن تک نہیں ٹک سکتے ہو ظلم کو اللہ موقع دیتا ہے لیکن دوام نہیں دیتا ہے دوام ہمیشہ حق کا ہوتا ہے اور انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم سب بی بی فاطمہ زہرہ کے تعمیر شدہ روزے پر حاضر ہوں گے اور اس کی زیارت کریں گے آپ سے دعا ہے کہ جلد از جلد پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہیں کہ یہ روزہ تعمیر ہو اور میں گزارش کروں گا سعودی عرب کی فقیر حکومت سے کہ اگر وہ تعمیر نہیں کر سکتی جناب زہرہ کا مزار تو آل انڈیا شیعہ پرسلہ بوٹ کو اجازت دے ہم وہاں جا کے تعمیر کریں گے جناب زہرہ کے روزے کو اور ہمیں اجازت دی جائے ان سارے مزارات مقدسہ کو ہم از خود تعمیر کر سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ میں مولانا یاسوب ابباس کی تحسین کرتے ہوئے اور ان کی صحت کے لئے دعا کرتے ہوئے کہ اسی طرح سے یہ ہمیشہ ظلم کے خلاف اجاز کرتے رہیں پروردگار انہیں حوصلہ دے انہیں قوت دے اور آپ سم مل کر ایک بار پھر میرے ساتھ نعرہ لگائیں آل سعود باوازِ بلندارِ سعود آل خلیفہ آل خلیفہ عبدالوہاب نجدی عبدالوہاب نجدی ابن سعود ابن سعود سعودی حکومت سعودی حکومت یزیدیت 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 حسینیت حسینیت نعرہ حیدری شکریہ موسیقی